سپریم کورٹ کے سنی اتحاد کانسل کی درخواست پر طریق انصاف کو مخصوص نشستے دینے کے فیصلے نے معاملے کو مرزید پیچیدہ بنا دیا ہے ناقدین کے مطابق آرٹیکل 51 کی شیخ ڈی کے مطابق خواتین اور اقلیتی نشستیں صرف ان جماعتوں کو دی جا سکتی ہیں جو الیکشن کمیشن کو دی جانے والی فیرست میں شامل ہوں واضح ہے کہ پی ٹی آئی نے نہ تو مخصوص نشستوں کے لیے درخواست دی تھی اور نہ ہی پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کو چیلنج کیا تھا پی ٹی آئی کا بنیادی معاملہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو چکے ہیں اور اب مخصوص نشستوں کے حقدار سنی اتحاد کانسل ہے کچھ حلقوں کا ماننا ہے کہ ایسا لگتا ہے سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکلز کی تشریح کرنے کے بجائے انہیں دوبارہ لکھا اگر سنی اتحاد کانسل میں شامل پی ٹی آئی امیدوار مستقبل میں دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں تو مزید قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی ناکردین کے مطابق پی ٹی آئی کو وہ ریلیف دیا گیا جس کا اس نے دعویٰ بھی نہیں کیا اور سپریم کورٹ جب ایک سو پچاسی کے تحت کسی بھی چیز کا جائزہ لیتی ہے تو یہ عام طور پر ان درخواستوں تک محدود ہوتا ہے جو نشلی عدالت سے سپریم کورٹ تک پہنچتی ہیں ناکردین کے مطابق سپریم کورٹ نے دیگر جماعتوں کو دی گئی مخصوص نشستوں کے عراقین کو سنے بغیر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ایک طرف رکھ دیا اور عدالت میں جن اسی ارکان کا ذکر کیا گیا وہ نہ تو عدالت میں پیش ہوئے اور نہ ہی دعویٰ کیا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے مبسرین کا ماننا ہے کہ فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے اسے پارلیمنٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا یہ ایک منفرد فیصلہ ہے جو آئین سے بالتر ہے عدالت نے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر قبول کر لیا ہے جبکہ اس کے عراقین نے آزاد حیثیہ سے الیکشن لڑا تھا ان کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپنے نشان پر الیکشن لڑنے والی سیاسی جماعتوں کی قدر ختم ہو جائے گی آزاد امیدوار اس فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے پارٹیاں تبدیل کر سکیں گے جبکہ اس قسم کے فیصلے کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی ناکدین کے مطابق سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ایک ایسا نیا سسٹم سامنے آئے گا جس کی قانون اور آئین میں کوئی جگہ نہیں بدقسمتی سے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق دینے کی بجائے سیاسی جماعتوں اور ان کی سوشل میڈیا ٹیموں کو دیکھ کر دیے جا رہے ہیں مبسرین کے مطابق آج کل ہماری عدلیہ کے فیصلے کچھ اسی طرح کے ہیں کبھی ایک کام کو غلط قرار دے دیتے ہیں تو کچھ عرصے بعد اسی کو جائز کہہ دیتے ہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے میں بھی کچھ ایسے ہی سوالہ جنم لیتے ہیں جس سے مامد قانون کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں مامد قانون والا فارمولا رائش ہے پہلا نکتہ جو کہ وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے کہ فل کورٹ کے اس فیصلے میں آر جس نے جو اکثریتی فیصلہ دیا ہے اس میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق مئی سے آگے ہوگا یعنی پی ٹی آئی کے حصے کی جو مخصوص نشستیں پہلے دوسری جماعتوں کو دے دی گئیں تھی وہ تیرہ مئی سے غیر آئینی تصور کی جائیں گی الیکشن کمیشن نے یہ مخصوص نشستیں فروری اور مارچ میں دوسری جماعتوں میں باٹی تھی ان نشستوں کو دوسری جماعت میں باٹنے کے بعد سینٹ کے انتخابات بھی ہوئے اور سب سے اہم صدارتی انتخاب بھی ہوا جس میں ان نشستوں والے عرقین نے بھی ووٹ ڈالا جو اب پی ٹی آئی کو دی جائیں گی سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے وہ سیٹے غیر آئینی طور پر دی تھی تو یہ کام پہلے دن سے ہی غیر آئینی ڈکلیئر ہونا چاہیے نہ کہ تیرہ مئی سے کیا عدلیہ نے ایسا صدارتی انتخابات اور سینٹ الیکشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ہے اگر کوئی کام غیر آئینی ہے تو وہ پہلے دن سے ہی غیر آئینی ہونا چاہیے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں پی ٹی آئی کے وہ عرقین جو آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے ان کو کہا گیا ہے کہ عوام نے آپ کو پی ٹی آئی کے منڈیٹ پر ووٹ دیا ہے اس لیے پندرہ دنوں میں پارٹی سرٹیفیکٹ جمع کروا کر پی ٹی آئی عرقین پارلیمنٹ بن جائیں حالکہ آئین کے تحت آزاد عرقین کو کسی بھی پارٹی میں شمولیت کے لیے تین دن دیے جاتے ہیں اسی طرح چھ سال پہلے سپریم کورٹ نے نون لیگ کے نامزد کردہ منتخب عرقین کو فیصلہ دے کر آزاد ڈکلئر کر دیا اور اب اسی سپریم کورٹ نے آزاد منتخب ہونے والوں کو پارٹی عرقین قرار دینے کی ہدایت جاری کر دیں مطلب ماما چی کے قانون کی طرح کبھی کسی پارٹی کے نامزد کردہ رکن کو آزاد اور کبھی کسی آزاد رکن کو پارٹی کا نامزد کردہ منتخب نمائندہ قرار دیتے رہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے ترقی یافتہ قوموں کی دھوڑ میں شامل ہونا ہے تو پھر مملکت خداداد میں آئین پاکستان کے ہوتے ہوئے ماما چی کے قانون کی کوئی گنجائش نہیں اسی فیصلے پر حکومت اتحاد اور بعض آئینی اور قانونی ماہرین نے بھی سوالات اٹھائے ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے گو کے فیصلے میں تبدیل کے امکانات کم ہی لگتے ہیں لیکن ایک قانونی ضرورت بہرحال پوری کی جاری ہے تاکہ عدلیہ کو یہ پیغام چلا جائے کہ اس فیصلے سے حکومت بالکل اتفاق نہیں کرتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا